بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر میں بھی ٹک ٹاک اور سب کیلئے میرے دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے چی سہت اور تندرستی کے ساتھ اور کسی کے کوئی پریشانی ہو کوئی بھی تکلیف ہو تو اللہ پاک اپنے کرم سے دور کر دے آمین سم آمین تو جی یہاں آج میں بنا رہی ہوں افطاری میں چکن پن ویل بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں ریڈ بینز کی چارٹ بناؤں گی اور اس کے ساتھ ایک بڑی مزے کی چٹنی بناؤں گی تو آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو چلے کے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور بٹن دبا دے کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو فوراں مل جائے تو جی ساتھ ساتھ ہم کچھن کے کام بھی دوسرے جو نا کرتے رہتے ہیں یعنی برتن دھونا لگانا یہ تاکہ کچھن جو نا وہ سمٹتا رہے تو اگر ہم ایسی چھوڑ دینا اور ایک ہی کام کرتے رہے تو پھر یہ ہے کہ کچھن جو نا پورا بکھر جاتا ہے اور کچھن میں تو کام ہی سارے ایسی ہوتے ہیں کہ برتن بار بار نکالنے پڑتے ہیں دھونے پڑتے ہیں تو بس اسی طریقے سے جو نا کام ہمارے چلتے رہتے ہیں تو ابھی بس میں نے یہاں پر دو آلویں نا بوائل کرنے کے لیے رکھ دی اور تقریباً دو تین میرے پاس چکن کی بوٹی رکھی ہوئی تھی تو وہ میں نے فریج میں سے نکال کے وہ بھی میں نے ساتھ ہی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اچھا بوائل کرنے سے پہلے میں نے آلووں کو جو نا اچھا سا دھو لیا تھا کیونکہ اس کے اندر مٹی بھی لگی ہوتی ہے تو وہ چکن پر چپک جائے اس وجہ سے تو ابھی جب تک جو نا آلو بوائل ہوتے ہیں اور چکن بوائل ہوتا ہے تو اس کو جو نا ہم جب تک ہم دوسرے تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں چکن پیل بھی مرانے کے لیے اس کی ڈو تیار کر رہی ہوں یہاں پر میں نے میدے لے لیا ہے تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے میدے لے لیا ہے کیونکہ ابھی جو ہم افتاری کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو اتنے ہی ہم جو نا بناتے ہیں یہاں پر جی ایک کپ میدے لینے کے بعد میں نے اس کے اندر آدھا چھوٹا چمچ ڈالا ہے جی سفید زیرہ اور تھوڑی سی ڈالی ہے میں نے کلونجی اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے ٹیس کے مطابق نمک تو یہ چیزیں ڈال کے ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے تقریباً میں نے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے آلو ڈال دیا آپ چاہے تو گھی بھی ڈال سکتے مکھن بھی ڈال سکتے اور ان سب چیزیں کو ڈالنے کے بعد اچھا سے ہم ہاتھ سے اس کو مسلتے رہیں گے تاکہ ساری چیزیں ایک اچھا سا مکس ہو جائیں تو جی کم کھائیں اچھا کھائیں صاف ذرا کھائیں ہمیشہ میں تو یہی کہتی ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ مہنگی نہیں ہے نہ ہی اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ ایسا ہے کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ کچھ ہوگا تب یہ آپ بنا سکتے تھے کہ میں نے بس ایک ہی کپ میدہ لیا ہے دو تین میں نے لیا چکن کی بوٹی تو یہ بچ جاتی ہے چکن کی بوٹی جیسے سب میں کبھی کچھ بنا رہی ہوں تو چکن دو تین بوٹی میں نکال کر رکھ دیتی ہوں تو یہ اس طرح سے کام آتے ہیں اور آلو تو ہر گھر کے اندر ہوتی ہیں مسالے بھی جو ہے وہ تقریبا ہر گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں کوئی ایسا مسالہ نہیں ہے جو میں نے الگ سے ایکسٹر موجود آ کے کوئی میں نے اس کے اندر کوئی چیز ڈالی ہے تو جی یہاں پہ دو ہے میں بس تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے میں نے گوندا ہے اور یہ ایک جو روٹی کا پیڑا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہم نے اس کو پیڑا بنا لیا اوپر سے میں نے تھوڑا سا لگا دیا آئیل اور اس کو ہم تھوڑا سا دس منٹ کے لیے پندہ منٹ کے لیے سیٹ ہونے دیں گے تب تک ہم اس کی فیلنگ کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو آلو میں نے نکال لیا اور چکن وہ بھی اچھا سا گل چکا ہے تو ایک آلو وہ ہمارا چکن پیل ویل میں ڈرے گا اور ایک آلو ریڈ بینز میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے اچھا یہ جو پانی ہے اس میں میں تھوڑا سا نمک ڈال کے میں نے بوائل کرنے کیلئے رکھ دیا تھا آپ چاہئے تو اس کو چھان کے آپ رکھ سکتے ہیں کبھی آپ چامل بنائیں یا پھر کوئی بھی آپ چیز بنا رہے ہیں تو اس میں آپ یہ جگنی ڈال سکتے ہیں دال وغیرہ میں بھی بنائیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اس کو آپ بلکل بھی ضائع نہیں کریں یہ آپ کے کام ہی آ جاتا ہے خریج میں آپ نکال کر رکھ دیں اور جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں کوئی بھی آپ چیز بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ شامل کر لیں گے یہ بتا ہے کہ چکن کیوبز وغیرہ ہم ڈالتے ہیں تو وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ چکن کا فلیور اس کے اندر آ گیا ہے اور یہاں پہ جی چکن کی جو میں نے ایک لیک پیس تھی اور دوسری جو میں نے ایک بوٹی تھی وہ نکال کر اس کو فوق کی مدد سے میں ریشے بنا رہی ہوں ابھی بہت زیادہ گرم اس ورہ سے میں اس کو فوراں ریشے بنا رہی ہوں کیونکہ یہ گرم جب ہوتا ہے تو جلی سے یہ اس کی ریشے نکل جاتے ہیں اٹھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ گرم ہونا تب ہی آپ اس کو ریشے بنا لیں اور اس کی جو ہڈیوں وغیرہ ہیں وہ پھر آپ نکال دیں تو جی یہاں پر جو ہے نا ابھی یہ تیاری ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں بس یہی ہے کہ سب سے میں یہی کونگی کہ صفائص طرح کا خاص خیال رکھیں اپنے بچوں کو اچھی سون سمجھ دیں کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹے دماغ کے ہوتے ہیں اور پھر بچپن ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی یعنی بڑھا پہ تک جو ہے نا وہ باتیں یاد رہتی ہیں آج ہم یہاں پر ہیں کل ہم نہیں ہوں گے کیونکہ انسان کو سب جو چیزیں دنیا میں آئیں ہیں وہ سب ایک دن ایک دن فانی ہے کوئی یہاں پر سارے زندگی نہیں بیٹھ رہتا تو بس میں ان بچوں سے کہتی ہوں کہ دیکھو تم خوش نصیب ہوئے جو تمہیں دادا دادی کا پیار ملائے اور میں کہتی ہوں وہ بچے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے دادا دادی نانا نانی کو دیکھتے ہیں اور ان کی نصیتیں لیتے ہیں ان کی دعائیں لیتے ہیں تو جی باتیں چلتی رہیں گے یہاں پر جی میں نے ایک آلو کو اچھا سمیش کر لیا اور چکن کے ریشے نکال لی ہے آدھی پیاز میں نے جو اینا اس کو کرش کر لی دھنیا اور تھوڑی سی میں نے اس کے اندر آلی ہے ہری مرچ اور وہ تھوڑی سی گاجر میں نے جو اینا وہ کاٹ لی تھی تو وہ میں نے رکھی بھی ہے یہاں پر جی میں نے آلو میں ڈالا ہے کوٹی ہوئی لال مرچے تھوڑی سی میں نے حلدی ڈالی اس کو کلر دینے کے لیے اور اس کے اندر کوئی زیادہ مسائلہ نہیں جاتے بس تھوڑی سی مسائلہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہاں پر جی میں ڈال رہی ہوں میں روسٹڈ سابت دھنیا اور کٹا ہوا وہ ڈالا ہے میں نے اور اور روسٹڈ میں نے ڈالا ہے سفے زیرہ اور اس کو میں نے کوٹ کے رکھ لیا تھا تو وہ میں نے ڈالا ہے اس کو اس کو آدھا چمر سے بھی کم ڈالا ہے اس کے اندر یہاں پر جی ہم اس کو ذائقہ دینے کے لیے ڈال رہے ہیں چاٹ مسائلہ چاٹ مسائلہ ضرور ڈال لیے کریں اس سے سارے مسائلے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں بہت ہی اچھا چٹ پٹا سا مزہ آ جاتا ہے یہاں پر نمک ڈالیں گے اچھا چھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے اگر آپ کو اچھا رکھتا ہو کھٹا اور چٹ پٹا سا تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر یا پھر سرکا ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیمو بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس امچور پودر بھی نہیں ہے تو آپ سرکا بھی اس کے ادھا شامل کر سکتے ہیں تو اچھا سا میں نے ہاتھ سے اس کو مسئل کر رہا ہے جان کر لیا فیلنس کو جو ہے میں نے رکھ دی ہے ایک سائٹ پہ اور یہاں پہ جو ہم نے اس کا پیڑا بنایا تھا گوندھا تھا اس کو میں نے دوبارہ سے اچھا سا ایک ملکی لگا کر اور اس کو میں نے پیڑا بنا لیا ساتھ میں ہم اس کو آٹا لگا کے اس کو ہم بڑی سی روٹی ہم بیل لیں گے اور بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اور بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزہ کا بنتا ہے افتاری کے اندر سب کو بہت اچھے لگتا ہے بچے ہوں بڑے ہوں سب کو بہت اچھا لگتا ہے اور دوسرا جو ہے آپ فریج بنا کے جو آپ کھاتے ہیں نا تو اس کا لگی ایک ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ابھی ہوا تھا دو سال پہلے ہم نے نا بزار سے ہم نے رول مگایا تھا بلکہ مہتر نے مگایا تھا چکن رول اس نے کہا تھا کہ مجھے نا چکن رول مگا دو تو ہم نے جو ہے چکن رول مگایا تو گرمیہ تھی دوسرا یہ ہے کہ یہ کافی سارے بناتے ہیں نا تو پھر یہ تک اتنے احتیاط بھی نہیں کرتے انہوں نے جو ہے رکھ دیا ہوگا بنا بنا کے مگر وہ آپ یقین کریں کہ بلکل اس کے اندر بدبو آ رہی تھی اور جب اس نے مہتر نے کھا ہے نا اس کو تو خیر پتہ نہیں چلا تو پھر جب ہم نے اس کے اندر کچھ سمیل سی آ رہی جب اس کو دیکھا نا تو اندر سے اس کے جو بھی اندر چکن کا جو مسالہ ڈالا ہوا تھا بلکل جو نا خراب ہوا تھا تو اس کو کھا کے نا کسی کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی تو اس کے بعد سے ہم نے نا کوئی بھی ہم نے رول وغیرہ کچھ بھی نہیں مگایا تو جی یہاں پر میں نے اچھا سا بڑی روٹی بیل لی بڑی سی اور اسی پیڑے کو آج تستہ میں بیلتی رہی تھی تو اتنی بڑی ہم نے کر لی اور جو ہم نے چکن اور آلو کی جو ہم نے فیلنگز جو ہم نے بنائی تھی نا یہ تھوڑا تھوڑا چاروں طرف رکھ کر اس کو ہم ہاتھ سے پریس کر لیں گے اور ایک سا پریس کریں گے تاکہ کہیں جو ہے نا زیادہ کہیں کم نہ ہو تو ابھی جو ہر میں فوک کی مدد سے اس طرح کر رہی ہوں کیچپ میں نے لگا لیا تھا آپ اس سے جو ہے نا اچھا سا ٹیسٹ آتا اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ نہیں لگائیں تو میں نے اس کے اندر کیچپ سارا جو ہے نا ایک سائٹ پر لگا دیو تھا اچھا اس کے اندر جو کیچپ ہے نا وہ آپ چلی سورس کا بھی وہ لگا سکتے مگر یہ سادہ کیچپ ہے اور یہاں پہ جی ہے میں نے اچھا سا ہاتھ سے اس کو پریس کرنے کے بعد نا میں نے تھوڑا سا ہر دنیا اور ایک ہریمیرج باریک باریک کٹ کر وہ بھی میں نے اوپر سے ڈال دی تھی اور اب جو ہے یہاں پہ میں بیلن کی مدد سے اس کو ہلک ہلک سا میں اس کو پریس کر رہی ہوں تاکہ فلنس جو ہے نا اس کی چاروں سائٹ سے ایک سی ہو جائے کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی نہ ہو تو بیلن سے یہ اچھا پریس بھی آتا ہے اور چپک بھی جاتی ہے اچھا اب جو ہے ہم اس کو کارنر سے ہم اٹھا کرنا اس طرح سے اور اس کو فول کرتے رہیں گے آرام آرام سے تو یہ ہمارے جو ہے نا پین ویلز بننے کے لئے تیار ہو رہا ہے اچھا بیچ میں سے جو ہے نا یہ تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے سائٹ سے تھوڑا پتلہ ہو جاتا ہے تو بیچ سے جو ہے نا ہم اس طرح پریس کر لیں گے آہستہ آہستہ ہاتھوں سے تاکہ ایک سے جو ہے نا وہ سائز کے بنیں مگر پھر بھی جو ہے نا سائٹوں کی جو کارنر ہوتے ہیں وہاں پر چھوٹے پین ویلز بنتے ہیں تو یہاں پر چھوڑی کی مدد سے کٹر کی مدد سے یا پھر دھاگے کی مدد سے آپ اس طرح سے جو ہے نا اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں تو جی فٹا فٹ بن جاتے ہیں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا اور بہت ہی کم خرچے میں جو ہے نا یہ کام ہو جاتا ہے اور مزے کی بھی بہت بنتے ہیں یہاں پر جی میں نے ان کو کٹ لیا ایک سائٹ میں ہو جی دیکھیں جو کارنر کے ہیں نا پین ویلز میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے سے بنائے جی دیں گے ہم بچوں کو کہ بچوں کے لیے ہم نے جو نا مینی پین ویلز بنایا تو بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھی جو نا امپورٹنس دیئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح جو نا بات کرنی چاہیے کہ بھئی ہم نے آپ کے لیے سپیشل جو نا یہ چھوٹے چھوٹے بنایا ہے کیونکہ آپ چھوٹے ہونا تو ہم نے اس طرح کر رہا ہے تو بچے نا خوش ہو جاتے ہیں یہاں پہ جی میں ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے بس پریس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے چھوڑی اگر آپ کے پاس چھوڑی ہوئے کوئی بھی چیز نا اس طرح سے آپ اس کو تھوڑا سا پریس کریں تو یہ اس طرح سے جو نا چھوٹی چھوٹی سی جو نا یہ بن جاتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ خاص طور پر جو نا میں رمضان میں ضرور بناتی ہوں تو سارے ہم اسی طریقے سے بنا کے پہلے ہم اپلیٹ میں رکھ لیں گے اور اس کے بعد جو جو نا آپ چاہیں تو اس کو ایر فرائے میں بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو آون میں بنا سکتے ہیں اس کو شلو فرائے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں مگر یہاں پر میں شلو فرائے کروں گی اور اس سے ہی جو نا اچھا سا کلر آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بہت ہی اچھے سے بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی جلدی ہمارے جو نا پینج ویلز بن رہے ہیں اور ہمیں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ بچے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں ان کے دادہ دادی نانا نانی جو نا دہیات ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو زندگی دے اور زندگی کے ساتھ سہت تذسی کے ساتھ اللہ پاک ان کو زندگی دے یہاں پہ جی میں نے تھوڑا سا لیا ہے پودی نا اس کے ساتھ چٹنی اتنی مزے کی لگتی ہے نا یہ تھوڑا سا پودی نا لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے جزیرہ تین چار جب میں نے ریسن کے لیے ہیں املی کا پلپ جو ہے نا وہ میں اس کے اندر آلوں گی املی میں نے کھول کے جو رکھی تھی وہ ہی املی ہے کیونکہ اس کو تھوڑے دیر پہلے جو ہے نا اس کو گرم پانی میں بھگونی پڑتی تاکہ اس کا جو ہے نا پلپ اچھا سا نکل جائے اور دو تین میں نے لیے اس کے اندر ہری میرچ بہت زیادہ ہمیں اس کو جو ہے سپائسی نہیں کرنا دو تین میں ہری میرچ لیں گے بس ایک ہی وقت کی جو ہے نا میں اس کی چٹنی بنا رہی ہوں اچھا یہ جو ہے نا یہ چٹنی جو ہے یہ پینز ویل میں بہت اچھی لگتی ہے اور دوسرا جو ہم لال لوبیہ کی ہم جو چارٹ بنائیں گے نا اس کے اندر یہ شامل ہوگا تو یہاں پہ ایک آلو جو میں نے الگ سے اٹھا لیا تھا اس کے میں اس طرح سے جو ہے نا پیس بنا رہی ہوں آلو گلہ گلہ ہے اور جب میں نے رمضان سے پہلے میں نے بننا یہ ریڈ بینز جو ہے نا ان کو میں نے ابال لیا تھا اس کو کیڈنی بینز بھی بولتے ہیں اچھا اس کی اتنی زیادہ فوائد ہیں کوئی بیمار ہو کوئی بہت زیادہ کمزور ہونا اس کو آپ کھلائیں تو انشاءاللہ اس کے جو ہے نا ہڈیوں میں طاقت آئے گی اور بہت زیادہ طاقت رہی ہے تو اس کو بوائل کر کے آپ چارٹ بنا لیں یا پھر آپ اس کا سالن بنا لیں بھی بنتی ہے سالن بھی بنتا ہے کسی بھی طریقے سے آپ کھا سکتے ہیں یہاں پہ جی میں نے آلو ڈال کے اس کے اندر ڈال دیا تھوڑا سا رمک اور روستڈ میں نے پیسا ہوا زیرہ ڈالا ہے اس کے اندر آدھا چمچ اور جی اس کے اندر چارٹ مسالہ ڈالا ہے میں نے آدھا چمچ اور ساتھ میں جو ہرا یہ چٹنی جو ہم نے پیچھتی تھی نا املی کی کھٹی والی چٹنی یہ میں نے ڈال دی اس کے اندر بس جی اور کچھ بھی نہیں ڈالے گا اور اب جو ہے ہم اس کو میکس کر لیں گے تو یہ ہماری لوپیہ کی مزدار سی کھٹی اور بہت ہی مزدی کی خوشبزار پودینے والی چٹنی جو نا اس کے اندر ہم نے ڈال کے اس کو منا لیا اور پودینہ جو ہم نے ڈال آیا نا یہ میکس کر دیا اور دیکھنے میں آپ کو کیسی لگ رہی ہے ضرور بتائیے گا اوپر سے میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر تھوڑی سی میں نے چوب کری تھی پیاز ٹیس دینے کے لیے وہ ڈال رہی ہوں ساتھ میں جی میں نے اس کے اندر ہری میں ڈال دی تھوڑا سا میں نے ہر دن یہ ڈال دیا اوپر سے اور آپ چاہیں تو اس کے اندر ٹرماتر بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں نے ٹرماتر نہیں ڈالا کٹا کرنے کے لیے میں نے املی کا پلپ جو ہے نا وہ یوز کرا یہاں پر میں نے ایک دور رکھ دیا اس کے اندر میں نے ڈالا آئل آئل جب تک گرم ہوتا ہے تو یہاں پر ہم پین ویرز کے لیے جو ہے کوڈنگ کے لیے ہم یہاں پر میں نے لیا دو چمچ آہ میدہ اس کے اندر میں نے کٹی ہوئی لال میچھو ڈالی آدھا چمچ اور نمک شامل کر آہ تو جی نمک کے اندر وہ میدے کے اندر ہم نے جو یہ ڈالی نا کٹی مرچے تو اس لیے ڈالی ہیں کہ اگر ہم بلکل بھی کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں تو بلکل پھیکا ہو جاتا ہے تو ہمیں بنانے مزدار سے چٹ پٹے افطاری کی لیے پین ویلز اور جی اس کو میں نے جو ہے پائن ڈال کے لیکویڈ کی طرح سے بنا لیا اب اس کو ایک ایک پین ویلز کو ہم جو نہ اٹھاڑا کے ڈیپ کر کر کے اور طوے میں ہم برابر برابر رکھتے کریں گے اچھا لو فلم ہمیں نہیں کرنا نہ ہی زیادہ ہائی فلم کرنا ہے میڈیم فلم میں ہمیں جو ہے اس کو فرائے کرنا ہے تو جی اس کو میں نا اس طرح سے ڈیووڈی ورکر اور رکھ رہی ہوں جب بھی کام شروع کریں بسم اللہ کر کے آپ شروع کریں اللہ پاک آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی دے گا کھانے میں بھی خیر و برکت دے گا اور کھانوں کے اندر ٹیز بھی بڑھایا گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ کے کلام میں ہر بات میں ہر کام میں جو نا آپ ضرور بسم اللہ کر کے شروع کیا کریں اچھے کاموں کے لیے تو ساتھ ساتھ میں جو ہے برابر میں موتر بنا رہی ہے آلو کے پکوڑے اور ساتھ میں ہمارے دوسری بھی جو ہے افتاری بن رہی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ ہم دونے مل کے جو کر لے دینا تو جلی سے ہمیں زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ لگتا ہے افتاری بنانے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا اور اللہ کا لاک شکر ہے اس کا کرم ہے کہ بس برکت ہے جو نظر آتی ہے اور بس اللہ پاک سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک سب کے گھروں میں جو ہے نا خیر و برکت عطا فرمایا آپ اس میں پیار محبت دے ایکہ دے اور اگر آپ کے گھر میں محبت نہیں ہوگی پیار نہیں ہوگا نا تو یہ ہر چیز جو نا آپ کو اچھی نہیں لگے گی ہر چیز بیکار ہے اگر پیار محبت نہیں ہے تو میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے انسان کو ایک دوسرے پر یقین ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے ادوار ہونا چاہیے اور سب سے بڑھا جو نا محبت ہونی چاہیے تو میں کہتی ہوں محبت ہے کتنا ایک قیمتی انمول جو نا ایک چیز ہوتی بلکہ ایک ہیرہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ سورے رشتہ کو لے کے چل سکتے یعنی چھوٹوں سے بھی آپ محبت سے بات کریں گے نا تو وہ بھی بڑے خوش ہوتے اور وہ بھی آپ کے آگے پیجے پڑھتے ہیں یہاں پی جی دیکھیں سارے میں نے پینز ریل جو رہے چکن پینز ریل ان کو میں نے فرائے کر لی ہے وہ جو ہم نے ہری چٹنی بنائیتے ہیں اس کے ساتھ میں نے سرف کیا ہے تو جی کیسے لگ رہا ہے ضرور بتائے گا کومنٹس کر کے اور جو ہم نے بنایتی ریڈ لوگی ایکی چارٹ وہ بھی بن چکی ہے اور اب جو ہم دستر خان بچھا رہا تو حسین جو نا میرے ساتھ لگا رہتا ہے تو یہ میرے ساتھ دستر خان بچھاتا ہے تو جی میں یہ کہتی ہوں کہ بچے کو جو نا تھوڑا تھوڑا سے کام کروانا چاہیے ابھی تو بچہ چھوٹا یہ نہیں ہے کہ ہم اسے کام کروانا بس یہ ہے کہ بچے کو عادت پڑھتی ہو بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنی امپورٹنس دے رہا ہے میں نے تو اپنے دادہ دادی نارا نانی کسی کو بھی میرے نہیں دیکھا بس نامی نام سنایا اور میں سوچتی تھی کہ کیسے رشتے ہوتے ہیں کیا آہ ان کی جو نا حقیقت ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ان کی نہ آئی ہم نے آواز سری نہ آئی دعا لیے نہ آئی ہم نے ان کو تصویریں بھی نہیں دیکھی ہم نے کیونکہ جب اتنی زیادہ مطلب تصویریں وغیرہ نہیں کھشتی تھی نا اتنا کہاں لوگ کتنی بنواتے تھے تصویریں تو ہم نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی اپنی دادہ دی کی تو ایک اتنی انسان ترسا ہوا تو بس ہم ترسے ہوئے ہیں ہم حبت ہم نے اپنے جو نا ان رشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا اور علا پاک یہ بچے جو نا ان کو ان کے اوپر سائے سلامت رکھے بڑوں کا تو بڑوں کے گھر سے بڑا ایک بڑا اچھا محول بنتا ہے اور بچے جو نا سیکھتے ہیں نا تو سارے زندگی وہ پھر یہی باتیں کرتے ہیں ہماری دادی جو نا ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں ہماری نانی یہ کرتے ہیں تو یہ جو نا ان کی بچوں کی سیکھنے کی عمر ہے ہر بات ان کو اچھا سیکھائیں سمجھائیں پیار سمجھائیں کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ گندے بچے ہوتے ہیں نا وہ آپس میں مارتے ہیں آپس میں پیار محبت سے رہے اور ابھی حسن جو نا وہ ٹوشن سے پڑھ کر آیا تھا وہ تو سو گیا کیونکہ تھکا بھائے اور رات کو سیری بھی ہم لوگ بناتے ہیں نا تو وہ ہمارے ساتھ جاکتا رہتا ہے تو اس لیے وہ ابھی سو رہا ہے دیر سے سو تھا تو میں ان کے اس کو سونے دو اور اس کی لیے ہم افطاری جو نا الگ سے رکھ دیں گے جب یہ اٹھے گا نا تو پھر آہ کھالے گا کیونکہ اس کے مروزت تو ہے ہی نہیں بچوں کے تو ان کو سونے دو اور عام کرنے دو یہاں پہ حسن وہ حسین جو نا بریٹ وغیرہ بھی لے کر آ رہا تھے بریٹ بھی ہم لوگ دسترخان پہ رکھ دیتے کیونکہ مرچے پکوڑے بناتے ہیں تو جس کا دل کرتا ہے وہ بریٹ کے ساتھ کے ساتھ مرچے پکوڑے کھالیتا ہے تو یہ ضرور رکھتے ہیں اور میرے بچے جو نا وہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں بریٹ کے ساتھ مرچے پکوڑے تو جی آج ہمارے دسترخان میں فروڈ چارٹ ہے اور چکن پینز بھی لے ہیں پیٹی سموگائیں ہم نے اور تربوز ہے ساتھ میں پکوڑے مرچے پاپڑ بھی بنایا ہم نے بچے کھاتے بڑے شوک سے اور چارٹ میں ڈال کے کھائیں تو بڑے اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہاں پہ جی سب کیلئے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جو ہماری عبادتیں اللہ پاک قبول فرمائے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دیکھ کے نا حسین بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کر رہا ہے تو اس کو تو نہیں پتا ہم کیا مانگ رہے ہیں اس کو خود بھی نہیں پتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں مگر اللہ پاک بس دلوں کے حال جانتا ہے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ پاک حسین کے ہاتھ جو اٹھے ہیں نا اللہ پاک ہماری وہاں تک دعا چلی جائے اور ہم لوگ اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے تھے میرے ہزبین بھی کہ دیکھو کسی دعا مانگ رہا ہے کیسے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کر رہا ہے اور ہی لیل کے دعا کر رہا ہے تو بس ہم سب کی اللہ پاک جو ہے نا جائز دعاوں کو قبول فرمائے آپ سب کی بھی دعاوں کو اللہ پاک قبول فرمائے یہاں پہ جی ابھی افطار کا ٹائم ہوا جاتا ہے اور جی آج کی ویڈی جہاں پر اینڈ کرتی ہوں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گے پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ